لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب سورہ فاتحہ میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ رب العالمین کی تفسیر دیکھ رہے ہیں تو پہلے لفظ رب کو سمجھنے لفظ رب جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں یہ پہلی صفت ہے اللہ عز و جل کی جو سورہ فاتحہ میں آئی ہے رب اس سے پہلے الحمدللہ اللہ نے اپنا اسم ذات استعمال کیا اب پہلی صفت بیان کی گئی اور رب کا جو تصور ہے وہ کفار مکہ میں بھی تھا مشرقین میں اسی طرح جو ہے وہ یہود و نصارہ سب میں تھا فرق یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ عز و جل کو واحد رب نہیں مانتے تھے وہ اللہ عز و جل کے نیچے کئی ربوں کو بھی مانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ عز و جل تک ہماری ڈریکٹ رسائی نہیں ہے تو ہمیں ان بتوں کے ذریعے اللہ تک جانا ہوگا تو اس آئیڈیا کو ختم کرنا ان کے لئے آسان نہیں تھا کہ جب اسلام آیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ سارے جتنے تم نے رب بنا کے رکھے ہیں سارے باطل رب ہیں جھوٹے رب ہیں اصل میں ایک اللہ واحد ہے اسی کی عبادت ہوگی اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور سارے یہ جھوٹے رب تم نے خود گھڑ لیے ہیں اللہ تعالی نے ان کی کوئی سنت نہیں دی تو جو لفظ رب ہے جس کی تفسیر بیداوی میں جس کو ذرا یوں بیان کیا گیا ہے پہلے بھی آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ تربیت رب جو ہے وہ ہے جو تربیت کرتا ہے اور کامل تربیت تک پہنچاتا ہے اور یہاں تربیت سے مراد کیا ہے کسی بھی چیز کو درجہ و درجہ اس کے کمال تک پہنچانا اس کو تربیت کہتے ہیں اور یہی رب ہوتا ہے جو یہ کرتا ہے تو آئیمہ تفسیر نے بالعموم رب کے معنی میں دو صفات کو شامل کیا ایک تربیت دوسرا ملکیت تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ معنوی حکمت اور افادیت ہے اب تربیت اس کی تعریف سے واضح ہے کہ یہ دو شرائط پر مبنی ہوتا ہے تربیت ایک تکمیل اور دوسرا تدریج یعنی کہ درجہ بہ درجہ کسی چیز کو لے کے جانا یہ تدریج ہوگی جیسا تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یہ کسی شئے کو تدریجاً کمال تک پہنچانے کا نام تربیت امام راغب اسفہانی نے اس مفہوم کو المفردات میں یوں بیان کیا ہے کہ لفظ رب اصلاً تربیت کے معنی میں ہے اور اس سے مراد کسی چیز کو درجہ بہ درجہ مختلف احوال سے گزارتے ہوئے آخری کمال کی حد تک پہنچا دینا تو تکمیل اور تدریج یہ دونوں معنی ہو گئے اور کمال سے مراد کیا ہے یعنی کسی چیز کی وہ حالت ہوتی ہے جہاں وہ اپنی جملہ صفات کے اعتبار سے انتہا کو پہن جائے تو ان وضاحتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تربیت پانے والا اپنے کمال یعنی صفاتی انتہا کو نہ پہنچے تب بھی تربیت نامکمل رہی اور اگر اس نے جملہ تدریجی اور ارتقائے مراحل تینا کیوں تب بھی تربیت کامل نہ ہوئی لہذا نظام تربیت کا کمال یہ ہے کہ تربیت پانے والا یعنی کہ مربوب سٹیپ بائی سٹیپ پروسس اور ایولوشن کی منزلوں سے گزرتا ہوا اپنے صفات کی آخری حد کو پالے ارتقائی اور تدریجی اس تصور تربیت سے دو مزید باتیں سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ حفاظت و کفالت اور ملکیت و قدرت دوسری ارتقاء میں تسلسل اور استمرار اب ارتقاء جو ایولوشن ہے وہ اسلام اس کو یوں نہیں لیتا جس طرح ڈاروین کی تھیوری پیش کرتی ہے تو تخلیق کائنات تخلیق انسانی پر بازابتہ دروس میں نے ریکارڈ کی ہیں قصص الانبیاء کے زمن میں تو پھر اب ان تفصیلات میں میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر نہیں جاؤں گا آپ قصص الانبیاء کے شروع کے دروس سل سکتے ہیں جہاں پہ تخلیق کائنات اسلام اور سائنس وغیرہ جس کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے بازابتہ تو اس کے اندر کئی دروس کے اندر ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے تو بہرحال اب ہم یہاں پر لفظ رب کے اوپر خاص کریں گے اب لفظ رب جو ہے عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے ملکیت کے لئے مثال کے طور پر رب البیت اس گھر کا مالک اس گھر کا مالک تو مالک کو رب کہیں گے اچھا اسی طرح یوسف علیہ السلام نے جب بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا اذکرنی عند ربک وہ جو ایک چھوٹ کے جارا تھا نا قیدی اس سے کہا میرا ذکر اپنے رب کے پاس کرنا یعنی اپنے بادشاہ کے پاس کرنا جو تمہارے اس ملک کا مالک ہے تو اذکرنی عند ربک فَأَنْسَهُ الشَّيْطَانُ وَذِكْرَا رَبِّ تو قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے اس آدمی کو بھلا دیا یوسف کا ذکر کرنا اپنے بادشاہ اپنے رب کے سامنے تو اس طرح آپ الٹی کو فرماتے ہیں جب ایلتی آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا جاؤ اپنے رب کے پاس یعنی اپنے بادشاہ کے پاس فَاسْأَلْهُمَ أَبَالُ النِّسْوَةِ اللَّهِ قَطْتَعْنَائِ دِیَهُن تو ان سے پوچھو جا کے ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے تو لفظ رب کا اطلاق جو ہے وہ مختلف مواقع پر ہوتا ہے لیکن اللہ عزوجل کے معاملے میں جب لفظ رب استعمال ہوگا تو وہ کلیتا رب ہر معاملے میں رب ملکیت میں بھی رب اور تدریج میں بھی رب درجہ کمال کو پہنچانے والا تربیت کرنے والا اور وہ ہے جو قادر مطلق ہے اچھا اسی طرح والدین کی نسبت بارگاہ عزدی میں ایک دعا ہمیں سکھائی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہے وَقُرْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِیرَا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رب بیانی پالا میری تربیت کی مجھے رحمت و شفقت سے پالا تو یہاں رب بیانی کا جو فعل مزدر ہے سے والدین کی حق میں مجازن یہ استعمال ہوا ہے اصل میں تو اللہ تعالی تربیت فرماتے ہیں لیکن ذریعے پیدا فرماتے ہیں اچھا دوسری بات جو تربیت کے معنی میں شامل ہے وہ تکمیل کے سلسلے میں ہیں کہ اس کو درجہ بہ درجہ تسلسل اور استمرار کے ساتھ آگے کی طرف لے کے جائے جائے تاکہ وہ درجہ کمال تک پہنچ جائے اب سورة الانفتار کی آیات ہیں یہ تین آیت ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ بی رب کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے رحم مادر کے اندر ایک نطفے میں سے تجھے پیدا کیا پھر اس نے تجھے آزائے سازی کے لئے ابتدان پھر اس کے بعد تجھے درست کیا اس نطفے سے تجھے ایک لوتھڑا بنایا اور پھر لوتھڑے سے ایک پورا تشکیل دے کے انسان بنایا درست طور پر اور پھر تجھے سیدھا راستہ بھی دکھایا فی ای صورت ما شارقہ بک پھر تیری ساخت متناسب تبدیلی میں جب وہ لے آیا تو پھر کیا کیا اس نے جس صورت میں چاہا اس نے تجھے ترکیب دیا تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر شان ربوبیت سے فرمایا ہے اور ساتھ ہی انسانی شخصیت کی جسمانی تکمیل کو درجہ بہ درجہ جو کمال تک پہنچایا ہے اس زمن میں بات آئی ہے تو ربوبیت اور اعانت میں فرق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس کو قرآن کریم میں کم و بیچ 960 ٹائمز شان ربوبیت کے ذریعے اپنے آپ کو متعارف کر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی یہ شان مخلوقات عالم کے ہر وجود کو اپنے فیض سے نواز رہی ہے تو فیضیاب تو کئی صورتوں میں لوگ ایک دوسرے سے ہوتے رہتے ہیں مثلا کوئی پیاسے کو پانی بلاتا ہے کوئی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے کوئی محتاج کی مدد کر دیتا ہے کوئی کمزور کا سہارا بن جاتا ہے یہ ساری نفع بخشیاں اور فیضان آسانیاں ایک دوسرے کی امداد و اعانت کی مختلف صورتیں اور احسان و انعام کی مختلف شکلیں ضرور ہیں مگر ربوبیت کے عنوان میں نہیں آسکتی کیونکہ ربوبیت سے مراد کسی کی پرورش کرنا اور پالنا ہے اور یہ تمام صورتیں اپنی نویت اور دارہ کار کے لحاظ سے دو جہتی یا کئی جہتی اعانتیں ہیں مدد ہیں مگر ربوبیت جو ہے وہ ایک اور شئے ہے مزید یہ ہے کہ دوسری تمام اعانتیں ہنگامی اور وقتی ہوتی ہیں مگر ربوبیت ایک مستقل اور مسلسل عمل ہے جس میں آپ چھوڑ نہیں سکتے چھوڑنے کی صورت میں انتشار بیتا ہو جائے گا یہ منقطع نہیں ہو سکتی یہ بڑتی رہتی ہے یہ تدریج میں آتی ہے اب ایک انسان ہے پیدا ہو گیا پیدا ہو کے پھر بڑا ہوگا جب تک زندگی ہے اس کی درجہ بدرجہ آگے چلتا رہے گا اس میں آپ ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی جوانوں کو بڑا ہی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہوگا ایک بچہ ہے بڑا ہی نہیں ہو رہا ایسا نہیں ہوگا یہ ربوبیت کا براہل ہے اعانت اور ہے اعانت میں مدد کر دیا آپ نے پھر بات ہوگی پوری کھانا کھلا دیا بات ختم ہوگی اب آپ کھانا کھلاتے رہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے وہ رب کا کام ہے وہ کھانا کھلاتا رہتا ہے وہ ذریعے پیدا کرتا رہتا ہے جب تک بندہ زندہ ہے تو عامیانتوں اور احسانات و انعامات سے ضرورت مندوں کی ایک دو ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں مگر ربوبیت کامل ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اب آپ نے کھانا کھایا اب اس کھانے سے آپ کے پورے بدن کے اندر طاقت اور قوت کا پھیلنا جسم کے ہر عز کا اس سے مختلف اجزاء لینا وہی کھانا ہے وہی پالک ہے وہی روٹی ہے لیکن بدن کے مختلف حصوں کو مختلف طریقے سے مدد کر رہی ہے وہی دال ہے وہی روٹی ہے وہی گوشت ہے وہی روٹی ہے وہی چاول ہے وہی مچھلی ہے لیکن جسم کے مختلف اجزاء کی مختلف طریقے سے نشنما ہو رہی ہے کہیں آنکھوں کو فائدہ ہو رہا ہے کہیں بالوں کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مختلف یہ چیزیں جو ہے نا یہ سارا ایک پروسس ہے تو ربوبیت پروسس کو اور کنٹینیوز پروسس کو ڈیفائن کر کے چلاتے رہتا ہے یہ آنت ایسا نہیں کرتا ہے سورہ انعام کی آیتیں فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر شئے کا رب ہے تو ربوبیت جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری اور بڑا گہرا ٹاپک ہے اب الحمدللہ رب العالمین پوری آیت ہے چار ورڈ ہے اس میں حمد و تعریف کی حقیقت کو ذات باری کے ساتھ خاص کر کے اس کی شان علوہیت کو نمائع کیا گیا ہے اور رب العالمین کے الفاظ میں نظام ربوبیت کے بیان کو باری تعالیٰ کی علوہیت پر دلیل بنایا گیا ہے کہ وہی حمد کا حقدار ہے جو سب کا رب ہے ربوبیت کا علوہیت کی دلیل ہونا اسی صورت میں ممکن ہے جب نظام ربوبیت کے اندر ہر جگہ نظام وحدت کار فرما ہے اور کائنات میں ربوبیت الہیہ کی نظام کو جس حوالے سے بھی دیکھا جائے ہر ڈائریکشن ہر پہلو سے صرف وحدت اور وحدانیت کی شان ہی ملے گئے اب ربوبیت جو ہے نا ایک باقاعدہ نظام ہے باقاعدہ نظام ہے انشاد باری تعالیٰ ہے سورة الحجر کی آیت ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس بے حساب ہزارے نہ ہو مگر ہم اسے بے ترتیبی اور بے نظامی سے نہیں اتارتے بلکہ جو کچھ بھی اتارتے ہیں دنیا میں اتارتے ہیں کائنات میں اتارتے ہیں مقررہ مقدار کے مطابق ایک نظم سے اتارتے ہیں ہزارے ہمارے پاس بے حساب ہیں لیکن ہم ایک ترتیب سے چیزوں کو اتارتے ہیں کہ نظم و ضبط برقرار رہے اسی طرح وَكُلَّ شَيْنَ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ سُرَةُ الرَّعَدْ مِ اور اس کی بارگاہ میں علم و عطا میں ہر چیز کا ایک اندازہ اور نظم مقرر ہے اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی اگر ہر چیز بہ حساب اترتی ہے تو کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے سلاب آ جاتی ہے کئی بارش نہیں ہوتی وہ ایک نظام ہے تم ابھی بارش کے زیادہ ہونے کو دیکھ رہے ہو تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ جو بارش زیادہ ہو رہی ہے اس کے اب سے دو سال کے بعد کیا اثرات ہوں گے یہ کون سے ریزر وائرز ہیں زمین میں جو بھرے گی جاتی ہے یہ جو تم کہیں بیٹھ کے کوئیں کھو دو گے یہ جو پانی نکلے گا یہ کدھر سے آتا ہے پانی یہ جو زمین کے اندر پانی کی رگیں ہیں ان کو بھی تو سرائیت چاہیے نا تم ابھی دیکھ رہے ہو اور وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے سورة القمر میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے کائنات میں جس قدر اشیاء پیدا کی ہیں سب ایک مقرر نظم اور اندازے کے ساتھ پیدا کی ہم رب ہیں اس نظام کو چلاتے ہیں تمہاری سمجھ میں یہ بات آنے والی نہیں ہے اچھا کررہ عرض جو ہے نا اس کا عوصت ٹیمپریچر ففٹین ڈگری سینٹی گریٹ ہے جو زندگی کے نشو نما کے لیے نہائیت موضوع ہیں اگر اس میں ذرا سی بھی کمی بیشی ہوتی تو زندگی کی بیشتر فراوانی ختم ہو جاتی ہے اچھا قرآن کریم میں اللہ عز و جل سورة زخرف میں فرماتے ہیں والذی نزلہ من السمائمان بقدر فانشرنا بہی بلدت مئیتا وہی ذات تو ہے جس نے آسمان سے پانی مقرر اندازہ اور نظم کے ساتھ اتارا تم سمجھتے ہو بارش زیادہ ہوگی نہیں اس کو ایک ایک قطرے کا حساب ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے پس ہم نے اس نظم سے بارش برسانے کے نتیجے میں مردہ زمین شہر کو زندگی آتا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورة شورا میں لیکن وہ جو کچھ چاہتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے مقرر نظم اور اندازے کے مطابق دنیا میں اتارتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی حاجتوں اور ضرورتوں سے پورے طور پر باخبر ہے اور ان کے نفع و نقصان کے سارے معاملات کو دیکھنے والا ہے سورج کے نظام یہ جو نظام گردش ہے نا سورج کا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے سورج نہ نکلے تو پھر آپ کی دنیا میں بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی زندگی کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر سورج نکلنا بند کر دے یا کم بھی کر دے وَشَّمْسُ تَجْرِيلِ مَسْتَقَرِ اللَّهَا اور سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے ذَلِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ قالم علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے سورہ یحسین کی آیت ہے پھر سورت العراف کی آیت ہے وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بھی عمرِ یہ سورج اور چاند اور ستار اس کے حکم سے قائم شدہ نظام کتابے ہیں اسی طرح سورت الانعام میں آتا ہے خالق الاصباح وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ تاریخی چاک کر کے صبح کو نکالنے والا رب اور جس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے وہ رب اور اسی سے سورج اور چاند کی گردش کو باقاعدہ حساب کے لیے ایک نظم اسی نے دیا ہے کہ سب کچھ غالب علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے تو نظام ربوبیت ایک نظام ہے جس طرح ربوبیت خود ایک نظام ہے سو اسی کے مطابق اسے کار فرما کیا گیا ہے اسی طرح نظام ربوبیت ہر جگہ اور ہر سمت اصول وحدت کا متقاضی ہے سو اس کو بھی اسی کے مطابق کار فرما کیا گیا ہے سورہ فرقان کی آیت ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَئِن فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا اور کائنات کی بادشاہی اور سلطنت و ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ہر شئے کو پیدا فرما کر اس سے ایک مقررہ نظم اور اندازے سے قائم کر دیا ہے جس میں کوئی خلل یا تضاد دکھائی نہیں دیتا اس اصول کو ہم مخلوق کے مختلف طبقات میں یکسان طور پر دیکھتے ہیں شجر ہو جس کو آپ ترخت ہو یا حجر ہو پتھر ہو یا انسان ہو یا حیوان ہو ہر ایک کی زندگی میں پرورش و نشن امہ کے احوال ہیں لیکن جدہ گانا ہے ترخت کا بڑھنا اور ہے انسان کا بڑھنا اور ہے پتھر کا بڑھنا اور ہے پتھر کی فارمیشن اور ہے چونٹی بھی رینگتی ہے بچہ بھی رینگتا ہے پروسس الگ ہے چونٹی ساری زندگی رینگتی رہتی ہے بچہ ساری زندگی نہیں رینگتا ہر ایک کا اپنا معاملہ ہے سورة الروم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں ناتوانی کی حالت میں پیدا کیا کمزور تھے نا جب پیدا ہوئے تھے اپنی حاجت کے لیے دوسروں کی ضرورت پڑھتی تھی پھر اس نواتوانی کے بعد قوت سے نواز دیا پھر تم دوسروں کی دستوازو بن گئے پھر اس قوت کے بعد تمہیں پھر دوبارہ ناتوانی کی حالت میں پھیر دیا اور بڑھا پہ تک پہنچایا پھر تمہیں ایک دفعہ ڈیپنڈنٹ ہو گئے اور وہ جو حالت چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور علم اور قدرت والا رب ہے اسی طرح سورة الزمر میں فرماتا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا أَن فَسَلَكَهُ يَنَابِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ذَرْعًا مُخْتَلِفَاً اَلْوَانُهُ ثُمَّ يَحِيجُ فَتَرَاهُ مُصَفَّرًا ثُمَّ يَجْعَلَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَابًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ اب کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے بارش برسائی نہیں دیکھتے غور نہیں کر پھر زمین میں پانی کے چشمیں روا ہو گئے اس بارش کے بعد پھر اس سے اس کے ذریعے رنگ برنگ کی کھیتیاں ہو گائیں وہی پانی ہے وہی مٹھی ہے کئی سیب اکتا ہے کئی عام اکتا ہے کئی مالٹے اکتے ہیں کئی انگور ہے کئی ترکاری ہے وہی پانی ہے مچھلی کو ملتا ہے نہ ملے مچھلی مر جائے وہی پانی ہے وہی پانی ہے جس کو گائے پیتی ہے بکریاں پیتی ہیں گھاس کو لگتا ہے گھاس اکتی ہے وہی پانی ہے کھیتیاں اکتی ہیں لہلہ آتی ہیں پھر ان کی مزید نشو نمہ ہوتی ہے وہ پک کر تیار ہو جاتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا بھی ایک تربیت ہے ہر پودے کی ایک تربیت ہے چھوٹا ہوکے بڑا ہوکے پک کے پھر اتار لو نہیں اتار ہو کے سڑ جائے گا پھر دیکھتے نہیں ہوں کہ ان پر زردی چھا گئی پھر انہیں خوش کر کے ریزہ ریزہ کر دیا یہ پتیں خوبصورت ہیں پھولیں خوبصورت ہیں پھر ایک وقت آتا ہے ختم ہوتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کے ہواوں میں فضاؤں میں بکھر جاتے ہیں بے شک اس پورے نظام میں دانش مندوں کے لئے بڑی عبرت ہے اگر بندہ سوچے اگر سوچے تو بہت نشانی آئے سورہ یوسف میں ہے سورہ یوسف آسمان اور زمین میں کتنی نشانی آئے جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور ان پر دھیان نہیں کرتے جو دھیان کرتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں یہیں تو ہم مار کھا گئے نا میرے بھائی میرے بھائیوں اور میری بہنوں ہم نے ریسرچ کرنا چھوڑ دیا ہے ہم چیزوں کی جانچ پڑتال نہیں کرتے ہم نے کہا جی گھاس ہے گھاس ہے ہم نے کہا گھاس ہے گھاس ہے لیکن بعض قوموں نے کہا نہیں نہیں ان میں سے اچھی گھاس کونسی ہے وہ نکالو اس کی ماسکیل پر پروڈکشن کرو گھروں کے لون میں وہ اچھی والی گھاس لگائی جائے گی پھر اس میں دیکھو زرہ کیا آلٹریشن ہو سکتی ہے کہ ویڈ کی گروت کم کر دی جائے جنگلی پودھوں کی گروت کم کر دی جائے ختم کر دی جائے گولف کورس پر کونسی گھاس لگے گی گرکٹ کے گراؤنڈ میں کونسی گھاس لگے گی فوٹوال کے کونسی ہاکی کے کونسی پھر مصنوعی گھاس بناتے اس کو استعمال کرتے ریسرچ کرتے ہر چیز کے بارے میں دیکھتے ہیں جانچ پرطال کا کوئی پھول ہیں وہ اینولز ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہر سال خریدنے پڑتے ہیں کچھ پرینیلز ہوتے ہیں ہر سال آتے رہتے ہیں اللہ کی قدرت اچھا اینولز کے رنگ بڑے خوبصورت ہیں پرینیلز کے رنگ الگ طریقے ہیں اینولز کے بڑے جازے میں مندہ چاہتا ہے اینولز ہر سال لگاتا رہا ہوں میں کر کے آگیا تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے لیکن غور نہیں کرتے لوگ سورہ بنی اسرائیل دیکھتے ہیں اور جس بات کی تم کو صحیح خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو بلا شبا تمہارے کان تمہاری ہاتھ تمہارا دل ان سب سے پوچھ گچ ہوگی فکر کرو کیا دیکھتے ہو کیا سنتے ہو کیا محسوس کرتے ہو کدھر کو تمہارا دل لگتا ہے ساری ساری رات بیٹھ کے مووی دیکھنا اچھا لگتا ہے یا ساری ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھنا یا قرآن کے ایک صفحے کے بعد دین آ جاتی ہے لیکن آدھے گھنٹے کی مووی دکھا دو تو سٹو کیا چل رہا ہے تمہارے اندر کیسی تربیت کر رہے ہو تم اپنی کیا کر رہے ہو اپنے ساتھ وَفِ الْأَرْضِ آیات للموقنین اور یوں تو یقین رکھنے والوں کے لئے زمین میں بے شمار نشانی ہے سورہ زاریات کی آیت ہے پھر سورہ زاریات کی ایک اور آیت وَفِ انفُسِكُمْ میرے بندوں تمہارے نفسوں میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے فَلَا تُبْصِرُونَ تم غور نہیں کرتے دیکھا رہی ہیں دل کو کیسی مشین بنا دی ہے ٹھک 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 ٹھلتی رہتی ہے ذرا ایک سیکنڈ کی بھی در ادھر مسئلہ ہو جائے تو بندے کا پورا جسم مسئلے میں آ جاتا ہے نماغ نہیں دیکھا کیسے بنا دی ابھی تک پریشان پھر رہے ہو تم کی دماغ کام کیسے کرتا ہے نماغ کے ابھی تک سارا دماغ تم ایکسپلور نہیں کر بائے ہو ابھی تک تم جنیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہو کام کر رہے ہو جنیالوجی پہ کام کر رہے ہو تم ایکسپلور کر رہے ہو بھی بھی ہر دماغ الگ ہے ہر چیز الگ ہے الگ طریقے سے سوچتا الگ طریقے سے کام کرتا ہے کوئی بائے ہاتھ سے کوئی دائیں ہاتھ سے بائے ہاتھ والے کا الگ دماغ چلتا ہے دائیں ہاتھ والے کا الگ کوئی دونوں ہاتھوں سے کام کرتا ہے کسی کو بولنے کی طاقت دے دی کسی کو لکھنے کی طاقت دے دی کسی کو پڑھنے کی طاقت دے دی کسی کو لکھنے پڑھنے کی دے دی کسی کو لکھنے بولنے کی دے دی سب کو الگ الگ کر دیا وَفَوْقَ كُلِّذِ عِلْمٍ عَلِيمٍ اور ہر علم والے سے بڑھ کر ایک علم والا بنا دیا یہ سارا کچھ تربیت کا حصہ سورہ العنقبوت اٹھا کے دیکھیں وَتِلْكَ الْإِمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لئے سمجھانے کے لئے بیان کرتے ہیں اور ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو علم بڑا ضروری ہے میرا بھائی اپنے حادی کو پہچاننے اور ایمان لانے کے لئے علم بڑا ضروری اور علم کو قید نہیں کیا گیا علم کو قید نہیں کیا گیا یہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے علم کو قید کر دیا ہے کہ نہیں بھائی قرآن اور حدیث پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے کیمسٹری پڑھتے ہو تو ٹھیک نہیں ہے وہ فرنگیوں کا علم ہے کیوں بھائی کیمسٹری اور فیزکس اور بائیولوجی یہ تو تمہیں انہی چیزوں کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں انہی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو تمہارے رب نے بنائی ہے فرنگیوں کا علم کیسے ہو گیا آپ ذرا انگلیش بول دیں تو وہ لوگ آپ سے نراض ہو جاتے ہیں آپ نے انگلیش میں بات کی یہ غیر مسلموں کی زبان ہے تو میرا بھائی جو مسلمان ہیں ویسٹن ورلڈ میں جن کی مادری زبان انگریزی ہے تو کیا وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں سوچے نا یہ کس قسم کی سوچ ہمارے اندر دال لی گئی ہے کہ انگریزی میں بات کرو گے اچھی بھی بات ہوگی تو نہیں کیونکہ زبان انگریزی ہے وہی بات میں اردو میں کر دوں تو اچھی بات ہو گئی کہ کس قسم کے ذاوی ہم نے بنانی ہے ہماری سوچ کتنی محدود ہو گئی ہے تو اللہ عزوجل نے تو ہمیں محدود نہیں کیا حضور نے تو اپنے صحابہ سے کہا کہ دوسری زبانیں سیکھو سیرت النبی میں بات آتا دروس آئے نا اس پہ کہ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ دوسری زبان سیکھو تاکہ ہمیں ان سے خط و کتابت میں آسانی ہو ہمارا بندہ علم والا ہوگا تو ہم اپنے بندے کے ذریعے خط و کتابت کریں گے ہم آؤٹسورس تو نہ کرتے پھرے نا اس مسئلے کو جب ہم میں ضرورت ہو کوئی غیر زبان میں خط آگیا تو ہم بندہ جھونڈ رہے ہیں مدینہ میں وہ پتہ نہیں اس کا کیا تھوڑ پروسس ہے وہ کیا آیا اس نے ہمیں کیا بتایا ہمیں کیا معلوم تو ضرورت کیا ہے علم حاصل کرو ریسرچ کرو آگے بڑھو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے تم ابھی تک مسئلے میں پڑھے ہو کہ ہاتھ کی در باندھنے اور ٹانگیں کتنی کھولنی ہیں تم انہی مسئلوں میں پڑھے ہوئے ہو کہ جو مقلد ہیں وہ ایسے ہیں ہم غیر مقلد ایسے ہیں یہ کیا ہے یہ کن مسئلوں میں الجھائے ہوئے امت کو آگے 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 جانا ہے آگے جانا ہے آگے بڑھنا ہے ان کو ان مسئلوں میں نہ الجھاؤ ان کو آگے بڑھاؤ خلق السماوات والارض بالحق یکوبر اللیل علی النہار و یکوبر النہار علی اللیل وسخر شمس والقمر کل یجری لیجل مسمع اللہ حوالعزیز الغفار اس نے اپنی قدرت قدرت کاملہ سے آسمان اور زمین کو صحت تدبیر اور درستی کے ساتھ بنایا تو اللہ کے بندوں یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم پڑھیں اس کو وہ رات کو دن پر لپیٹتا اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے سب اس کتابیں اپنے اپنے کاموں پر لگے ہیں سب ایک وقت معیین تک اسی طرح چلتے رہیں گے پھر ان کی پرستش کرنا کہاں کی اقل مندی ہے کہاں کی اقل مندی ہے جو خود چل رہے ہیں کوئی چلا رہا ہے ان کو رب کو کون جلاتا ہے کوئی نہیں چلاتا رب سب کو چلاتا ہے یاد رکھو لائق پرستش وہی صاحب عزت بخشنے والا اس کی پرستش کرو وہ زبردست بھی ہے اور پڑا بخشنے والا بھی ہے یہی مضمون سورہ یونس میں دیکھیں سورج اور چاند کی روشنی کا بھی اللہ نے فرق بتایا وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا جمک جگ مگا تھا اور چاند کو منور روشن منایا اور چاند کی منزلیں منادی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں کا حساب معلوم کرتے رہو اللہ نے سب تدبیر مسلحت ہی سے پیدا کیا ہے وہ اپنی نشانیاں سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی نشانیاں سمجھنے یفصل الائیات کس کے لئے تو یفصل الائیات لقوم یعلمون وہ جو سمجھنے والے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کرتا جو سن ہو جائے نا ذہنی طور پر وہ پھر اس قرآن سے استفادہ نہیں حاصل کرتے وہ پھر جھاڑ پھونک میں بیٹھے رہتے ہیں جھاڑ پھونک کے لئے قرآن نہیں اتارا اللہ نے ہدایت کے لئے اتارا ہے اس کے سمرات میں سے یہ بھی ہے کہ روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے اس کے سمرات میں سے یہ بھی ہے کہ مسئلے حل ہوتے ہیں لیکن ہدایت اصل مقصد ہے بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے سب میں اللہ سے ڈرنے والوں حق کے پرستاروں کے لئے بڑی نشانی آئے ہیں دیکھو اللہ کی نشانی آئے ہیں دیکھو تو صحیح اور تو کرو آگے بڑھو دیکھو تمہارا ایک چھوڑا سا بزنس ہے اس میں تم نیا انویٹیف کیا کر سکتے ہو کہ تم اسی ٹائم میں اپنے بزنس کو انکریز کرو کچھ ایسا کرو نا کچھ انویٹیف کچھ نیا سوچو کاروبار بڑھانے کی ترقیبیں ہوتی ہیں طریقے ہوتے ہیں جائز طریقے ہوتے ہیں جائز طریقے ہوتے ہیں پڑھتے ہو پڑھنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں ایک بچہ ہے وہ چیزوں کو ایوالف کرتا ہے سمجھتا ہے کہتا ہے یہی کیمسٹری کا چیپٹر ہے اس کو اگر اس طرح اس طرح پڑھایا جائے نا تو یہی معاملہ دو منٹ میں سمجھ میں آ جائے گا جس طرح یہ پڑھا رہے نا یہ یار بڑا مشکل کر رہا ہے اس معاملے تھی سوچا نا اس نے سوچ کی اس نے ایک راہ نکالی تو اولم یتفک کرو قرآن کہتا ہے سورہ روم میں اولم یتفک کرو کہ انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا فی انفسہم اپنی جانوں میں کہ جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان بنایا اپنی مسئلت حکمت سے بنایا ہے حق پہ بنایا ہے وہ عجل بمسمہ اور ایک وقت معینہ کے لئے پیدا کیا ہے یہ مقصد حیات معرفت الہی دیدار الہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے اللہ اکبر و انہ کثیر من الناس بلقائی ربیہم لکافرون لیکن اکثر لوگ آخرت کو نہیں سمجھتے اپنے رب کو نہیں سمجھتے اور منکر ہوتے ہیں دیدار رب کے تمنہ نہیں کرتے اپنے رب کے دیدار کی رات اور دن ہمیشہ ایک خاص نظام اور طریقے سے چل رہے ہیں سورة چاند سب ایک طریقے سے چل رہا ہے سورة یونس میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کون ہے ان سے پوچھو جو تم کو آسمان اور زمین ذرس کون دیتا ہے کون دیتا ہے کان اور آکھیں کا مالک کون چاہے تمہاری قوت و سماعت و بصر اگر وہ سلب کر لے تو کون تمہیں واپس کرے گا اور کون جاندار سے نکالتا ہے اور پھر عمور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے پس یقیناً وہ سب بول اٹھیں گے اللہ اللہ کرتا ہے تو فَقُلْ ان سے کہیے فَلَا تَتَّقُونَ پھر تم اللہ سے تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے سورہ یونس میں آ جائے فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا تَلَالُ فَنَّا تُصْرَفُونَ پس یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بجز گمراہی کے کیا رہ گیا پھر تم کدھر جا رہے ہو کان بھاگتے پھر رہے ہو کان جا رہے ہو کیا ڈائریکشن ہے تمہاری کیا گول ہے تمہارا کیا ٹارگٹ ہے تمہارا تم رب کو رازی کرنے میں لگے ہو یا غیر کو رازی کرنے میں لگے کس نے سارا نظام بنا کے کھڑا کیا اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا نَحَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِعًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْوَحَرَيْنِ حَاجِزًا بلاد بتاؤ تو کس نے زمین کو جائے قرار و قیام بنایا کس نے اس کے درمیان نہرے بنائیں کس نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے بھاری پہاڑ بنائیں اور کس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک ہجاب بنایا کس نے بنایا کہ وہ دریاؤں آپس میں ملتے نہیں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ہم اللہ اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان میں سے جانتے نہیں کیونکہ سوچتے نہیں اللہ اکبر قرآن بھرا پڑا ہے سورہ نمل کی آیات نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اٹھا کے دیکھیں سکسٹی فور اٹھا کے دیکھیں ایک ایک آیت کو اگر ہم ایکسپلین کریں گے تو ہفتوں مہینوں لگ جائیں گے صرف رب کو سمجھنے کہ دیکھتے نہیں ہوں کہ اللہ نے تیبت سات آسمان بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کر دی ہے زمین میں راہیں تمہارے لیے بنا دیں زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ارے انسان اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ کیسے انواع اقسام کی چیزیں تیرے آگے ہوتی ہیں دیکھ ایک گھیوں کو زمین سے اٹھا کے بال بنا کے بالیں بنا کے بالوں کو اس فارم میں لا کے تو اس کے اندر سے میدہ نکال کے نان بھی بناتا ہے اور اس کے اندر سے گھیوں نکال کے چپاتی پراتھے بھی بناتا ہے بڑی بڑی کڑائیوں میں پوریاں بھی تل کے کھاتا ہے اور پھر اسی سے یہ کیک بھی بناتا ہے پیسٹری بھی بناتا ہے سب بناتا ہے نا اسی گھیوں سے بناتا ہے کہیں جوار اگاتا ہے جوار کی روٹی مکہی اگاتا ہے مکہی کی روٹی بوسے کی روٹی سب بناتا ہے تو دیکھ تو صحیح اپنے کھانے کی یہ تو صرف روٹی ہے پھر چاول چاول گھی دودھ ہے دودھ سے کیا کیا بناتے ہو تو بٹر بھی بناتے ہو گھی بھی بناتے ہو دہی بھی بناتے ہو لسی بھی بناتے ہو دودھ بھی پیتے ہو دودھ میں سے فیٹ سکال لیتے ہو کریم بھی بناتے ہو سب بناتے ہو دودھ سے صرف ایک دودھ سے بناتے ہو پھر دودھ بھی ایک نہیں کئی قسم کے ہیں گائے کا بھی ہے بھینس کا بھی ہے بکری کا بھی ہے اونٹ کا بھی ہے بے شک ہم ہی نے خوب پانی برسایا پھر ہم نے زمین کو جا با جا پھار دیا پھر اسی میں سے غلا بھی پیدا کیا انواع اقسام کے پھل اور ترکاریاں زیتون کھجور سب ہم نے اگائے ہیں ہم نے بندوں کے لیے اگائے ہیں ہی پر بندے شکر گزار نہیں بندے اللہ نے آسمان سے مہ برسایا پھر زمین مر گئی تھی زندہ کر دیا یہ سارا کچھ پھر اللہ تعالیٰ کو ایک اور جگہ فرماتے ہو اور تمہاری یہ جو چوپائے ہیں چار پیر والے جانور ان میں بڑا سبق ہے دیکھتے نہیں ہو ان کے پیٹ کی طرف ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے اور بیچ میں سے ہم دودھ نکال دیتے ہیں آئے آئے دونوں پلید ہیں دونوں استعمال کے لائق نہیں ہیں لیکن دودھ بنا دیتے ہیں دودھ بناتے ہیں جو بلکل صاف ستھرا ہے تم یہ زمین دیکھتے ہو اس کے اندر خات دیکھتے ہو خات بدبو آتی ہے خات میں سے اس کو استعمال نہ کرو لیکن بغیر خات کے تم کچھ اگا نہیں سکتے کون بناتا ہے سب کچھ کون نکالتا ہے سب کچھ پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ مادنیات سے بھرے ہوئے منرل سے بھرے ہوئے سونے کی کانے چاندی کی کانے ہیرے کی کانے کوئلے کی کانے کہاں سے آئیں کس نے دیں ہیں لوہا حدید اگر آج لوہا اللہ تعالی لے لینا حدید یا دے ہینا تو سارا نظام ٹھپ ہو جائے گا صرف حدید گھر دیکھ لیں اپنے ہمارے گھر میں کتنا لوہا لگا گاڑیاں الیکٹرونکس کمپیوٹر یہ مائک جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ میٹل کا بنا ہوا ہے میٹل کا مائک اس کا یہ آگے سٹینڈ یہ میٹل کا ہے اس کے آگے جو پاپ فلٹر لگا ہوا ہے وہ جس چیز سے پکڑا ہوا ہے وہ میٹل کی ہے سارا کچھ اللہ تعالی نے منا کے ہمیں دے دیا میرے بندوں استعمال کرو رب ہوں میں تمہارا رب میں ہوں رب دیکھتے نہیں ہوں تمہیں پیدا کیسے کیا ایک چھوٹا سا خطرہ تھا اس کو ٹپکا دیا اس سے چھے فٹ کا آدمی نکل گیا یہ تم نے بنایا تھا قطرہ تم نے چھے فٹ کا آدمی کیا یا ہم نے کیا کس نے کیا ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے جب جس کا وقت آتا ہے اٹھ جاتا ہے اور ہم اب بھی آجز نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بندوں افرائیتم ما تحرسون بھلا دیکھو جو تم بوتے ہو تم تو بوکر فارغ ہو جاتے اس کو اگاتا کون ہے تم اگاتے ہوں ہم اگاتے ہیں کون اگاتا ہے اس کو افرائیتم المال لذی تشربون پانی ان دیکھتے ہو نا جو تم پیتے ہو دو ہائیڈروجن ایک اکسیجن ایچ ٹو او پانی بناتے ہو نا ایچ تھری او ہو جائے تو زہر ہے ایچ ٹو او پہ تو کام جل رہا ہے ایچ او پہ بھی کام نہیں چلے گا ایچ ٹو او پہ کام جلے گا افرائیتم المال لذی تشربون انواع اقسام کے بنا دیئے انواع اقسام کے پانی مزے الگ الگ مزوں کے پانی وہی زمین ہے الگ الگ مزے کا پانی کیمیکل کمپوزیشن الگ کر دیو تم اطارتے ہو بادلوں سے پانی تم لے کے تم چڑھاتے ہو بادلوں میں پانی ہم چڑھاتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ بادلوں کو کب ملا کے کب برسانا ہے ہر دفعہ بادل ملتے ہیں تو نہیں برستے ہم برساتے ہیں ہم برساتے ہیں تم برساتے ہو بھلاو آگ کو تو دیکھو جس کو تم سلگاتے ہو کس نے بنائی ہے تپش کس نے آگ بنائی ہے یہ تم رگڑ کے جو آگ نکالتے ہو تو پیچھے سے جو تم چیز دال کے اس کے اندر سے اے گیس دالتے ہو کان سے آتی ہے یہ گیس تمہاری نیچرل گیس تم بناتے ہو یہ ہم نے زمین میں تمہیں دی ہے اور یہ درختوں کو جو تم آگ نکالتے ہو درختوں میں سے تم نے پیدا کی ہیں درخت ہم نے پیدا کی ہیں تو پسبح بسمی ربی کا نظیم تو پسب نے رب کے نام کی پاکی بیان فرمائیے جو بڑی عظمت والا ہے سورہ واقعہ کی آیت ہیں ساری اور جو صحیح معنوں میں اللہ کو مانتے ہیں نا جب وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو سورہ علی عمران کی آیت ان کی زبانوں پہ جاری ہو جاتی ہے ربنا ما خلقتہ دا باطلا اے ہمارے رب تیری تخلیق کردہ کوئی شہ بھی ایسی نہیں جو بیکار ہو باطل ہو تیری ہستی کی راہ نہ دکھاتی ہے ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ تو ہے تو ہے اور بس تو ہی ہے تو رب العالمین کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کائنات اپنے تمام عوالم میں اپنے تمام مظاہر حیات میں تخلیق میں تکمیل میں ایک رب ہے جو اس کو چلا رہا ہے تربیت دے رہا ہے اسی طرح تخلیق ہے عمر تخلیق ہے اصول ارتقاء ہے یہ دو عالم ہیں جس کو اللہ تعالی نے ہمارے سامنے بیان کیا دو عالم ہیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم عمر ہے اس کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے عالم عمر کیا ہے کن فا یا کن ہو جا ہو گیا بس اس کے اندر پروسس نہیں ہے اور ایک عالم خلق ہے اس میں پروسس ہے جیسا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نطفے سے لے کے بچے کے ماں کے رحم سے باہر آنا نو مہینے کا پروسس ہے تو عالم خلق ہے پھر اسی طرح پودا ہے بیچ سے پودا بن گیا درخت بن گیا وہ پورا ایک پروسس ہے اللہ تعالی نے بعض چیزیں عالم عمر کے تحت بنائی اور بعض عالم خلق کے تحت بنائی اس کی مرضی وہ چاہتا تو سب عمر میں بنا دیتا چاہتا تو سب خلق میں بنا دیتا اس کی مرضی کہ باز تو معاملات ایسے ہیں کہ بس حکم دیا اس سے کہا ہو جا تو پس وہ ہو گیا اور بعض معاملات میں تخلیق اور ارتقاء کا معاملہ رکھا ہے پھر ہم اس چیز کو پہلے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ تخلیق اولین تخلیق اور پھر اس کو مختلف اور جگہوں پر بھی آپ چاہیں تو وہ ایولوشن وغیرہ جو پوری میں نے ڈسکس کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پروسس ہے جس کے ترور تخریق آدم ہوئی کہ تراب تھا پھر تراب کے بعد ماں کا سٹیپ آیا یعنی پانی کا تراب مٹی کا پھر ماں اور مٹی مل کے وہ تین یعنی کلے بن گیا پھر اس کے بعد آگے جل کے تینوں لازب بنا ایڈزوربیبل کلے بنا پھر اس کے بعد آگے جا کے سلسال من حمائم مسنون بن گیا کہ وہ کیمیکلی آلٹرڈ مڈ فیزیکلی ان کیمیکلی آلٹرڈ مڈ ہو گئی اچھا پھر اس کو آگے چل کے وہ اور مراحل سے گزرتا رہا پھر سلسال ان کل فخار ہو گیا کہ ڈرائیڈ ان ہائیلی پیوریفائیڈ کلے ہو گیا تو یہ تمام مدارش سے اللہ تعالیٰ نے گزار کے پھر سلالت من تین منا دیا اس کو پیوریفائیڈ کلے کے ایکسٹریکٹ سے پھر تخریق آدم تو یہ سات مراحل اس کو تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں اسی لئے یہاں پہ میں دوبارہ نہیں جا رہا کیونکہ ان تمام چیزوں کو تخلیق کائنات کو تخلیق آدم کو ان تمام مراحل کو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں سورہ فاتحہ میں نہیں دوسرے دروس میں تو اگر آپ کو نہ ملیں تو مجھے آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو پھر میں آپ کو ان دروس کی طرف ڈریک کر دوں گا کہ کونسی پلیلسٹ میں کہ کونسی دروس ہیں بہارال وَإِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ اِنِّ جَعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ یہ تو اللہ تعالی نے انٹروڈیوس کیا نا انسان کو کہ میں بنا رہا ہوں ایک انسان جس کو خلیفت الارض بناوں گا جس کو زمین کی نگے داشت اور نگے بانی دوں گا وہ بادشاہ نہیں ہوگا وہ صرف کرے گا پلانٹ اردھ کو وہ ٹیک کیر کرے گا اس کی تو انسان واحد سے بنی نو انسان کا ظہور کروں گا ایک انسان مناؤں گا اس سے پھر اس کی جوڑا پیدا کروں گا ہوا کو پھر ان جوڑے سے پھر آگے کئی مرد اور عورت پیدا کروں گا یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اللہ تعالی نے تخلیق آدم کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کیوں کیونکہ ضرورت تھی اس عمر کی اور دیکھیں اللہ تعالی رب العالمین ہے تمام عالم و قرب اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے بحیثیت انسان بندر سے نہیں بنایا وہ جو ڈیسٹڈ ڈاروینینز کہتے ہیں بندر سے بنا دیا وہ ایک بڑی اچھی مجھے ایک ٹی شٹ نظر آئی تھی کسی دکان میں جہاں پہ انہوں نے تمام ڈاروینین ارتقاء کے مراحل لکھے اور آخر میں انسان کو بنا کے اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا بجائے اس کے اس کی پیٹ پیچھے والے سٹیپ کی طرف ہو اس کا مو ہو گیا اور اوپر لکھاوا تھا سٹاپ فالوئنگ می میرا پیچھا کرنا چھوڑو تو ہمارا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے تم بندر ہو میں انسان ہو میری تخلیق جدا گانا ہے تمہاری جدا گانا ہے تم سے مجھے کیوں جوڑا جاتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے کئی تخلیقیں کی ہیں لیکن اب انسان گنفیوز ہے ہوموسیپینز کو دیکھتا ہے اگر تھے بھی ہوں گے اللہ تعالی نے بنایا ہوں گے ہوموسیپینز اللہ نے آدم کو بھیج دیا بعد میں یہ ہومو گروپ ہے نا جو ہومنوائٹ سے نکلے ہیں اس کی سپر فیملی ہے اس کی فیملی ہے پھر اوپر سپر فیملی ہے پھر اس کا اوپر ایک آرڈر ہوتا ہے پھر اس کی کلاس ہے میمیلیا پھر اس کے اوپر اس کا سب فیلیم ہے ورٹیبریٹا پھر اس کا فیلیم ہے کوڈیٹا یہ پورا ایک سٹرکچر ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی تو رب العالمین ہے میں تو ہماری عیسائی جو احباب ہیں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن میں رب العالمین ہے the lord of the worlds وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ کانسپٹ ہماری کتابوں میں نہیں ہے lord of the worlds نہیں ہے عالمین نہیں ہے تو قرآن تو بڑی جامع کتاب ہے کلام اللہ ہے قرآن تورات انجیل زبور تو صرف کتاب اللہ ہے قرآن کتاب اللہ بھی اور کلام اللہ بھی ہے تو اور اے انسانوں کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور اور پرندہ جو اپنے دو بازوں سے اڑتا ہو ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ بہت سی صفات میں وہ تمہارے ہی مماثل ہیں وہ مماثلت سے کنفیوز ہو گیا بچارہ ڈاروین اور اس کے ماننے والے وہ مماثلت وہ کہتے ہیں جی کیمیکل کومبزیشن میں یہ چیزیں ایک ہی جیسی ہیں ٹھیک ہے اب اگر تم ہائیڈروجن کے لیول پہ ایک چیز دیکھو کہ جا کے اور اکسیجن تو ہر چیز آپ کو بولے اس میں بھی ہائیڈروجن اس میں بھی نائیڈروجن اس میں بھی نائیڈروجن اس میں بھی کیلسیم ہے اس میں بھی کیلسیم ہے ہڈی ہے کیلسیم تو ہوگا اس میں یہ ضروری تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو بڑا واضح کر دیا صورت العالم میں پھر تخلیق کی ہر شئے میں جب پانی شامل کر دیا تو جب ہر چیز میں پانی آگیا تو ہائیڈروجن آکسیجن تو ویسی آگی نا مماثلت تو آگی اب چونکہ انہوں نے ایک جگہ پہ رہنا ہے تو بائی لوجیکل سیمیلیارٹیز تو ہوں گی ان میں حیاتاتی مماثلتیں تو ہوں گی اینٹومیکل سیمیلیارٹیز بھی ہوں گی اضوی یا ترکیبی مماثلتیں بائیو کیمیکل سیمیلیارٹیز بھی ہوں گی حیاتاتی کیمیائی مماثلتیں جنیٹک سیمیلیارٹیز بھی ہوں گی جینیاتی مماثلتیں کیونکہ انہوں نے ایک ہی انوائرمنٹ میں سسٹین کرنا ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک دوسرے سے نکلے ایک دوسرے سے نکلے تھوڑی ہیں تو بہرحال یہ مفروضہ ارتقاء جو ہے نا یہ ایولوشن تھیوری یہ بڑی کھوکلی تھیوری ہے اس کو پرموٹ بڑا کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر لوپ ہولز اتنے زیادہ ہے کہ انہوں نے منگھڑت اقسامیں کیوئی ہے اس میں سے نائنٹین ففٹیز میں اس پروسس کو جنہوں نے سٹارٹ کیا کہ اتنا سست عمل ہے اور یہ ہے وہ ہے تو بھئی تو پھر ہماری زندگی میں کوئی ایک آدھ بندر تو مجھے ذرا بدلتا وہ نظر آنا چاہیے نا سو دیڑھ سو سال میں کوئی ایک آدھ بندر وہ کہتے ہیں کہ یہ بندروں کی قسم افریقہ میں پائی جاتی ہے اب ان کی ناک جو ہے نا سو دیڑھ سو سال میں ایک تھوڑا سا فرق آ گیا اب یہ انسان کی طرف آ رہی ہے نا ایسا تو نہیں ہوتا ہونا چاہیے نا اچھا اگر ارتقاء کا مسئلہ چل رہا ہے تو بھی چار انگلیوں اور ایک انگوٹے پہ میں کیوں رک گیا پانچویں انگلی بھی نکلنی چاہیے پانچویں انگلی بھی نکلنی چاہیے نا کتنے عرصے سے وہی دل ہے دو جانے چاہیے یا ایک کچھ فرق آنا چاہیے نا پھر اب نیکس سٹیج کیا ہوگی انسان کی کچھ اور بن جائے گا انسان اگر ایولوشن جل رہی ہے تو انسان کو کچھ بنتے رہنا چاہیے نا ایک ملین سال سے آدم ہی کیوں ہیں ایک ملین سال میں آدم کو کچھ اور بن جانا چاہیے اولاد آدم کو کچھ اور بن جانا چاہیے ساری بس گھڑن تو ایک پوری ایک ملٹائی بلین ڈالر انڈسٹری ہے پیسہ لگاو ہے جہاں پیسہ لگا ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں اچھا مچھلی کی قسم ہوتی ہے اندھی مچھلی ہوتی ہے جس کے آنکھ نہیں ہوتی بسارت کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہے سمندر کی تیہ میں رہتی ہے اس مختصر سے ماحول میں اس کے ساتھ ریڈار کے نظام کی حامل اور برقی صلاحیت کی مدد سے دیکھنے والی مچھلیوں کی چند اقسام بھی پائی جاتی ہیں اسی کے ساتھ تو اگر ارتقاء پسندوں کی تحقیق درست ہوتی تو اندھی مچھلی باقی دونوں اقسام کی مچھلیوں کی غارت گری سے مفقود ہو چکی ہوتی لیکن ہم اس بات سے بہت خوبی آگاہ ہیں کہ مچھلیوں کی یہ تینوں اقسام لاکھوں سال سے ایک ساتھ زندگی گزار رہی ہیں کوئی چینج نہیں ہوتی ایک دوسرے کو ختم بھی نہیں کرتی سروائیول آف دا فٹس کا نرڈار رہنے ہیں سروائیول آف دا فٹس کا مطلب ہے یا اندھی ان کو مار دیتی یا وہ اس کو مار دیتے اچھا اس طرح اندھا ساپ ہوتا ہے چکلی یہ قسم ہے جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے اس لیے اس مخلوق کے لیے زندگی انتہائی دشوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں سال سے کررہ ارز پر موجود ہیں اور ختم نہیں ہوتی سروائیول آف دا فٹس یہاں بھی فیل ہو جاتا ہے پھر آسٹریلیا میں خار پشت ہوتا ہے جس کے پیٹ کے پر وہ کانٹے ہوتے ہیں خار پشت آسٹریلیا میں ہوتا ہے خاص قسم کا جو اپنے بچے کو کینگرو کی طرح اپنے پیٹ سے مولک تھیلی میں اٹھائے پھرتا رہتا ہے اپنے پیٹ سے مولک ایک تھیلی ہوتی ہے اس میں اٹھا کے پھرتا رہتا ہے وہ ہزارہ سال سے اسی طرح چل رہا ہے دو تھیلی آ جانی چاہیے تھی یا تھیلی پہ کوئی زبے بھی لگا لیتا بھائی بٹن کچھ تو ہوتا کچھ تو تبدیلی آتی ہے لیکن معاملہ ویسی چل رہا ہے تو اگر مفروضہ ارتقاء کے حامیوں کو دعوت درست ہوتا تو ہر مخلوق میں ایسے ارتقاء عمل آتے امیبہ سے شروع ہو کر زنجیروں کی کڑیوں کی طرح ایک ہی قسم کے اصناف بناتی چلی جا رہی ہے تو یوں امیبہ سے ایک ہی قسم کے کیڑے ایک ہی قسم کی مچھلی ایک ہی قسم کے پتنگ ایک ہی قسم کے پرندے نکلتے یا زیادہ سے زیادہ ہوتا تو تیس چالیس پچاس نکل جاتے ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں کیسے پیدا ہوگئیں اس ایک امیبہ سے غور کرنا چاہیے نا غور کرنا چاہیے یہ کمی ہے اس چیز کی کہ وہ رب کائنات کے قائل نہیں ہیں فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سراب ملتا نہیں تو انسلامی تصور تقلیق ہی حق ہے کہ لقد خلقنا لانسانا فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا اعتدال اور توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے سورہ تین کی آیت ہے یہ تم اس کو زبردستی ادھر ادھر ملاتے رہتے ہو ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے سر ناؤ تم ادھر ادھر ملاتے رہتے ہو اور پھر جب اس کی تشکیل ہو گئی پوری ظاہری کمال کو پہنچ گئی درست حال کو پہنچ گئی اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دی تو پھر اس پرشتوں کو حکم دیا رب نے کہ اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا تو فرشتوں نے اور تمام مخلوقات ہیں آدم اور اولاد آدم کے آگے سر نگون کیا کہ ہاں اشرف المخلوقات ہے یہ ہم ان کی معاونت کریں گے ہم ان کی مدد کریں گے ان تمام مراحل میں المواہب اللہ دنیا میں ایک حدیث آتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مقام فردوس اور رفیع علیہ کے فرشتوں کے ساتھ کررہ ارزی پر اتریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اقدس کی جگہ سے رسول اللہ کی بشریت متحرہ کے لئے مٹی حاصل کی من موضع قبر الشریف وَهِيَ بَيْضَعُ اور وہ سفید رنگ کی چمکدار مٹی تھی مُنیرہ چمکدار پھر اسے جنت کی روانہروں کے صاف اور اجلے پانی سے گوندا گیا اور اسے اس قدر صاف کیا گیا کہ وہ سفید موتی کی طرح چمکدار ہو گئی اور اس میں سے نور کی عظیم کرنے پھوٹنے لگی اس کے بعد ملائکہ نے اسے لے کر عرش الہی اور کرسی وغیرہ کا تواف کیا بلاخر تمام ملائکہ اور جمی مخلوقات عالم کو حضور اور آپ کی عظمت کی پہچان ہو گئی یہ ظاہری جسم کی بات ہو رہی ہے نور محمدی تو تخلیق ہو گیا سب سے پہلے اس کے اوپر میں نور محمدی پر بھی ایک آپ کو درست دے چکا ہوں تو اس کی تخلیق تو اور ہے اس نور محمدی سے پھر سب کی تخلیق ہے یہ تو ظاہری جسم کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اس زمن میں اس قدر مختلف منقول ہیں کہ آپ کے لئے خاک کے مبارک سرزمین مکہ کے مقام کعبہ سے حاصل کی گئی صاحب عوارف المعارب بھی اس کی تائید کرتے ہیں شیخ یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ وی جواہر العارف سید عبداللہ میر غنی کے تحت ان کی کتاب الاسیلت النفسیہ کے حوالے سے اس عمر کی تائید کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حضور کا پیکر بشریت بھی نور کی طرح لطیف تھا آپ کی بشریت متحرہ کے اس پاکیزہ اور نورانی جوہر کی حالت کا اندازہ اس عمر سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیکر اقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی جیسا کہ کتب سیر و فضائل میں سراحتاً موجود ہے قاضی آیاز اس کو شفاہ میں نقل کرتے ہیں کہ مکھی نہ تو حضور کے جسم اتھر پہ بیٹھتی نہ آپ کے کپڑوں پہ بیٹھتی حضرت عمر سے منقول ہے تفسیر المدارک میں یہ آتا ہے بے شک اللہ نے جسم پر مکھی کے بیٹھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک رکھا کیونکہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے اچھا اب تدبیق پیدا کر دیتے ہیں عبداللہ ابن عباس والی حدیث کیا ہے روایت کیا ہے سرزمین مکہ امام قسطلانی والی روایت کیا ہے سرزمین جہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی مٹی اٹھائی وہ موضع آپ کی قبر شریف ہے اس میں بھی تدبیق ملتی ہے عوارف المعارف میں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی مٹی تھی جو مکہ میں تھی کیونکہ مکہ کی مٹی وہ پہلی مٹی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول کی تو اس کے بعد جب پانی ہوا تو پانی میں کچھ مٹی بہ کر مکہ سے مقام مدینہ تک آئی اور اس مٹی سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی مٹی تھی تو جبرائیل لے گئے تو اس میں مکہ اور مدینہ دونوں شامل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر تو دونوں روایتیں کمال کو پہنچتی ہیں تو نظام رموبیت اور انسانی زندگی کا ایک حیاتاتی پروسس ہے اس میں آپ دیکھیں سیلنر ڈیویجنز ہوتی ہیں اس میں مائٹوٹک ڈیویجن ڈیوٹرس ہوتی ہے جس کو رحم مادر میں خلیاتی تقسیم کہتے ہیں پڑی تفصیلات آتی ہیں قرآن میں موجود ہیں سنگل لائف سیل کے بارے میں ایک سنگل لائف سیل سے ایک جان سے پیدا کیا اور وہی اللہ جس نے تمہاری حیاتاتی نشن اما ایک جان سے کی سورة الانعام کی آیت ہے سورة لقوان کی آیت ہے تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا بلکل اسی طرح جیسے ایک جان سے انسانی زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس نفس واحد کو اگر جدید اسطلاحات میں دیکھا جائیں تو آپ اسی کو زائیگورٹ کہیں گے یا فرٹلائز اووم کہیں گے یہی چیز ہے ارشاد باری تعالی ہے پیچھے کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ اس کو کہتے ہیں نا وہ منگل فلوٹ اس سے پیدا کیا ہے اس آیت کریمہ میں نظام ربوبیت کے خسن انتظام کا بیان ہے کہ ذات حق نے اسی ایک جان کے اندر بنیادی طور پر مکمل سننے دیکھنے اور سوچنے والے انسان بننے کی تمام صلاحیتیں پوٹنشیلٹیز وضیعت کرتی ہے پھر یہ منگل فلوٹ منگل فلوٹ جو ہے نا اس کے مطالقے فرٹلائزیشن کا ایک نظام ہے قرآن حکیم نے فرٹلائزنگ لیکوٹ کے بارے میں بات کی ہے منی یمنا سپوم کے بارے میں بات کی ہے مائن دافق اس کے اوپر بات کی ہے کئی ٹرمینالج نے سنفیسس پیوبس ترائب سلب سیکرم یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں مرد کا پانی سیمن پھر انیٹمی کے اوپر قرآن نے کتنی بات کی ہے اچھا مائن مہین ایڈسپائس لیکوٹ پھر نطفت ان امشاج مکسٹرز اور منگل لیکوٹ کی سارے ورڈز قرآن میں موجود ہیں تو نظام رموبیت اور خلیاتی تقسیم جو ہے نا مائٹورٹک ڈیویزن اس کے اوپر علماء نے بڑا کام کیا ہے کہ سنگل لائف سیل ہے پھر اس کے بعد آگے اس کے تمام مراحل ہیں پھر زائیگوٹ ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ مائٹورٹک ڈیویزن میں جو علوم الحیاتیات کی روزے پھر چار اس کے مراحل ہوتے ہیں کہ ایک پرو فیز ہوتا ہے میٹا فیز ہوتا ہے اینا فیز ہوتا ہے ٹیلو فیز یہ تمام مراحل سے گزرتے ہیں پھر انسان کی حیات حیاتی زندگی ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی امودی اور افقی دونوں طرح سے ارتقاء پذیر ہوتی ہے تو ایسی بات نہیں ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم پڑھیں تو نہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ دِينَ وِنْ بِشَگَمْ نے انسان کی تقلیق کی ابتداء مٹی کے کیمئے اجزاء کے خلاصے سے کی ثم جعلنا ہون نطفتاً فی قرار پھر ہم نے اسے نطفہ تولیدی قطرہ بنا کر ایک بسبوش جگہ رحم مادر میں رکھا ثم خلقنا النطفتا علاقہ پھر ایک جگہ یہ کہا ایک تمام پروسس ہے کہ نطفے کو رحم مادر میں معلق وجود بنا دیا پھر ہم نے اس معلق وجود کو ایک ایسا زودھرا بنا دیا جو دانتوں سے چبایا ہوا لگتا ہو پھر ہم نے اس لودھرے سے ہڈیوں کا ڈھاچا بنایا پھر ان ہڈیوں پر گوشت اور پٹھے چڑھائے پھر ہم نے اس سے تخلیق کی دوسری صورت میں بدل دیا نشو نما کر دی اس کی انسان منا دیا باہر نکال دیا ثم انشانہ خلقہ ناخر تو ایک تخلیق آدم کی ہے ایک ہیومن کی ہے کہ سلالت من دین ایکسٹریکٹر فلے سے معاملہ شروع ہوتا ہے جس کی کور ہے پھر نطفہ بنتا ہے جب کور بن گئی تو انسانوں کے آپس کے ملاب سے نطفہ نطفے سے علاقہ علاقے سے متقع متقع سے عزام عزام سے لحم یہ نام کی سپرمیٹک لیکوڈ آف سپرم سے ہنگنگ ماسک لنگنگ پھر اس کے بعد چود لمب پھر سکیلیٹل سسٹم پھر مسکلر سسٹم خلق الاخر یعنی کہ آپ کی جو نیو کریشن ہوگئے جو آپ سپوم سے لے کے یہ تمام تدریجی مراحل سے گزرے اور یہ تمام چیزیں پھر اللہ تعالی نے جو بنایا تو اس کو سمع بھی دی سننے کی طاقت افساد دیکھنے کی طاقت افیدہ دل احساسات کی طاقت اِنَّا خَلَقْنَا لِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْ شَاجِنَ ٹھیک ہے تو یہ تمام باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں جن کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے ایمریوئے پہ کام ہوئے جنین جس کو کہتے ہیں بطنِ مادر میں تین پردوں میں تشکیل پاتا ہے سورة زمر میں آتا ہے یخلقُكُم فی بطونی امہاتِكُم خَلْقَم مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فی ظُلُمَاتٍ سَلَافٍ وہ تمہیں ماہوں کے پیٹوں میں تاریکیوں کے تین پردوں کے اندر ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں مرحلہ وار تخلیق فرماتا ہے یہی اللہ تمہارا رب تدریجن پر ورش پر وانے والا ہے فرمانے والا ہے اس کی بات چاہیے اندر بھی اور باہر بھی تو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پھر تم کہاں بھیکے جا رہے ہو یہ تو مایکروسکوپ تو ابھی بڑا ریسنٹلی سترویں صدی میں ایجاد ہوا ہے نا سیونٹین سنچری میں اس کے بعد خردبین ایجاد کر کے پھر دیکھا گیا یہ تو اندر تین والز ہوتی ہیں تین والز ہوتی ہیں جس کو قرآن چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا رہا ہے کہ انٹیر ایبڈومنل وال ہوتی ہے پھر یوٹرین وال ہوتی ہے پھر ایمنیوکریونک ممبرین ہوتا ہے جس کو ایکسٹرا ایمنیوکریونک ممبرین بھی کہتے ہیں قرآن نے اس کو پہلے کہا ظلمات ان ویلز اف ڈاکنس لیئرز میں ہیں تاریکیوں میں ہیں ظلمات ان ثلاث کوریون ایمنیون ایمنیوٹک فلویڈ تو ڈاکٹر کیت مور نے بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے آپ چاہے تو ان کی کتاب انگلیش میں موجود ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کا اردو ترجمہ ہے چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بہرحال انسانی وجود کی تکوین کے بھی چار براہل ہیں ایک تو کرییشن ہے اس کی تخلیق ہے پھر ایک ارینجمنٹ ہے تصویہ جس کو کہتے ہیں اردو میں پھر ایک ایسٹیمیشن ہے جس کو آپ تقدیر کہتے ہیں اور ایک گائیڈنس ہے اس کی ہدایت ہے سورہ عالی میں اللہ عز و جل نے فرمایا سب بھی حسم ربک العالی اپنے رب کی تذبیع کے نام کے ساتھ تذبیع بیان کریں جو سب سے بلند ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس سے جملہ تقاضوں کی تگمیل کے ساتھ درست توازن دیا اور جس نے ہر چیز کے لئے قانون مقرر کیا پھر اسے اپنے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا تو یہ تمام معاملات قرآن میں موجود ہیں اچھا نظام ربوبیت کا ایک شاندار احتمام ہے وہ بھی ڈسکس کرتا ہوں آپ سے کہ ایک عوصت درجے کے آدمی کا ایک بار خارج ہونے والا مادہ ایک دفعہ جب منی نکلتی ہے نا اس میں پتہ ہے کتنے سپرمز ہوتے ہیں چار سو میلین چار سو میلین سپرمز ہوتے ہیں ایک دفعہ میں ان چار سو میلین سپرم میں سے پھر ایک ولادت ہوتی ہے کبھی تو ہوتی نہیں کبھی دو ہوتی ہیں چار میلین کس کو بلتا چار سو میلین چار سو میلین یعنی اس کو آپ کہنے چالیس کروڑ چالیس کروڑ سپرمز ہوتے ہیں ایک اخراج میں اللہ اکبر یہ اللہ کی شان ہے میرے پاک پروردگار کی شان ہے اللہ اکبر یا ایوہ الانسان ما غررہ کبھی رب کل کریم تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے پھر اللہ تعالی نے پریگننسی کے سٹیجز بھی بیان کی حملت ہمہو کرہا ووضعت ہم کرہا وحملہو وفصالہو ثلاثون شہرہ اس کی ماں نے اسے تکلیف اٹھا کر پیڑ میں رکھا اور اس طرح تکلیف سے جنا اور اس کی حمل اور دودھ چھڑانے کے مدت کم سے کم تیس ماہ ہے سارا پروسس ہے ڈھائی سال جس کو کہتے ہیں آپ تیس ماہ پھر اس کی نریشمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن ہے اس کی موومنٹ ہے نقل و حرکت ہے کنٹرول آف ٹیمپریچر بڑا کنٹرول ٹیمپریچر اللہ تعالی نے پیٹ کے اندر مینٹین کیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں اگر انسان غور کرے تو دیکھے کہ رب کائنات کس طرح ہماری حفاظت فرماتے ہیں ہر مرحلے میں انسانی زندگی کی بقا کے لیے اس کی ہدایت کے لیے اس کو ہدایت فطری کی ضرورت ہے ہدایت حصی کی ضرورت ہے ہدایت عقلی کی ضرورت ہے ہدایت قلبی کی ضرورت ہے ہدایت ربانی کی ضرورت ہے تو وجدانی وحی دل اقل حص تمام چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لیے مہیا کی اسے فرام کی کہ ربنا ربنا اللذی اعطا کل شیئن خلقا و ثم حدا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا فیران سے ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق وجود بخشا پھر اس کے حضب حال سنسز میں سم دیا آپ کو ان السمع والبصر والفواد آپ کو سننے کی طاقت دیکھنے کی طاقت دل دیا احساس کی طاقت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو ہدایت عقلی دی جیسا کہ قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْقِلُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ پھر ہدایت قلبی دی آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علماء سورہ کعف میں ہم نے اسے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی اور ہم نے اسے اپنی طرح سے ایک اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا پھر ہدایت ربانی وحی کے ذریعے کہ اس میں بھی پھر تین اقسام ہدایت عامہ ہے تو وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِيَمْرِنَا اور ہم نے ان میں سے پیشوا یعنی انبیاء بابوس کر دیئے جو انہیں ہمارے حکم کی رہنمائی عطا کرتے تھے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد کیا بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے پس جو چاہے امان لائے جو چاہے انکار کرے سورہ دہور میں فرمائے پھر ہدایت خاص سا ہے ہدایت طریق یہ ہدایت ربانی کا ایک اور درجہ ہے جو ہدایت عامہ کے بعد بالخصوص اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت پر ایمان لانے کے بعد سعادت اخروی کی منزل مقصود کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں سورہ تغابن میں اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ يَحْدِ قَلْبَهُ اور جو کوئی ایمان لیا اللہ پر اس کی دل کی رہنوائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کی ایمان کے باعث جنتوں تک پہنچا دے گا پھر ہدایت العیسال ہے یہ وہ آخری اور حتمی ہدایت ہے جس میں منزل مقصود تک کامیابی و کامرانی کے ساتھ پہنچنے کی قطعی زمانت عطا کی جاتی ہے یہ ہدایت عام اہل ایمان کی لیے بھی نہیں بلکہ صرف المومنین کے لیے جو تقوی کی شرائط پر پورے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں اپنی منزل تک بھی پہنچائے گا اور ان کا حال بھی سمار دے گا سورہ محمد کی آیت ہے سورة العراف کی آیت ہے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہدایت دی تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے نشو نمہ ہر طریقے سے کی علم سے کی اس کی ہدایت سے کی ہوا سے خمسہ دیئے اور ہوا سے خمسہ اس کو ظاہری بھی دیئے باطنی بھی دیئے قلبی بھی دیئے چھونے کی قوت دیکھنے کی قوت سننے کی قوت چکنے کی قوت سننے کی قوت یہ تمام ہوا سے خمسہ ہیں آپ کے اور ان میں سے کوئی دوسرے کا بدل نہیں ہو سکتا یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے پھر ہوا سے خمسہ باطنی بھی دیئے اس کو بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ ایک حصہ حافظہ ہوتی ہے حصہ خیال ہوتی ہے حصہ متصرفہ ہوتی ہے حصہ واہمہ ہوتی ہے حصہ مشترک ہوتی ہے تو انسانی عقل کو یہ تمام گوشے بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیت فرمائے کہ خیالات کا آنا تصرفات کا آنا پھر اس کے بعد حصہ واہمہ جو ہوتی ہے کہ محسوسات کی ظاہری شکل و صورت کو حصہ مشترک نے ہوا سے ظاہری سے وصول کیا یعنی یہ پروسس ہے نا ایک بورا بھر دیکھیں حصہ مشترک کیا ہے انسانی عقل کا یہ گوشہ کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے ہوا سے ظاہری ہوتے ہیں جو آپ کے سنسز ہوتے ہیں ان سے چیزیں وصول کرتا ہے اس نے وہ چیزیں عقص کر لی اب آکھ نے ایک چیز دیکھ لی اب انسانی عقل کے اس حصے پر اس کی تصویر بن جاتی ہے حصہ مشترک پھر حصہ خیال کا کام یہ ہے کہ وہ حصہ مشترک پہ پہنچنے والی چیزوں کوئی تصویر اور شکلوں کی ظاہری صورت کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے کہ پھر آپ کبھی درخت دیکھیں گے نہ کسی بھی قسم کا آپ کو بتاؤ کوئی درخت ہے ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد حصے واہما آتی ہے کہ جس طرح محسوسات کی ظاہری شکل و صورت کو حصے مشترک نے ہوا سے ظاہری سے وصول کیا اور حصے خیال نے اسے اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا اسی طرح حصے واہما یہ ان کے میننگ کو سمجھتی ہے ان کے میننگ کو سمجھتی ہے آپ دیکھیں نا کسی بھی چیز کے میننگ کو بھی سمجھا جاتا ہے آپ کے عقل آپ کے یہ کام کرتی ہے کہ یہ مایکروفون ہے ہر مایکروفون ایسے ہوگا تو مایکروفون کیوں ہوتا ہے کیا کام ہے مایکروفون کا اب جب کبھی مایکروفون دیکھیں گے تو آرڈومیٹلی آپ کو پتہ جائے گا اس میں بولنا ہے سپیکر دیکھیں گے کسی بھی قسم کا ہوگا اس میں سے آواز آتی ہے حصے حافظہ ہوتی ہے یہاں محسوسات کے مفہوم یعنی معنیوی وجود کو اس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے جیسے ان کی ظاہری شکل کو حصے خیال میں تو حصے خیال میں ظاہری شکل محفوظ ہو گئی حصے حافظہ میں معنی و مفہوم پھر حصے متصرفہ پانچویں جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ حصے مشترک میں آنے والی ظاہری صورت کو حصے واہی واہ سے حاصل ہونے والے معنی سے اور حصے خیال میں محفوظ شکل و صورت کو حصے حافظہ میں حصے متصرفہ کرتی ہے تو تمام جیسے اللہ نے عطا کی اگر ہم غور کریں اسی طرح آپ کے اندر دل دیا آپ کو رو دی آپ کو سر دیا خفی دی اخفا دی اب ان تمام تفصیلات میں ہم یہاں جائیں گے تو بہت تائم نکل جائے گا یہ صوفیہ کی ٹرمنالوجیز ہیں کہ قلب روح سر خفی اخفا تو یہ بھی آپ کو انعائد کیا اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سارے کام کیے پر انسان ناشکرہ ہے انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم العالمین کا مفہوم سمجھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں